اِذَا السَّمَاءٌ فَطَرَتْ جب آسمان پھڑ جائے گا انفطار انفطار پھڑ جانا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ اور جب کواکب کی جمع ہے کواکب کواکب کی جمع کواکب ستاروں کو کہتے ہیں اور جب ستار انتثارت نصر عربی میں کہتے ہیں بکھیرنا نصر کسے کہتے ہیں اور انتثار بکھرنا کسی چیز کا یا جھڑنا کوئی چیز لگی بھی ہو کہیں سے تو جھڑ کے گر جاتی ہے انتثار انتثار جھڑنا کسی چیز کا جھڑ جانا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ اور جب سمندروں میں جب سمندر بہر کی جماعتی ہے بحار بہر کسے کہتے ہیں سمندر کہتے ہیں نا فلاں بحر العلوم ہے بحر العلوم یہ لفظ سنائے چلو کچھ تو سنا آپ لوگوں نے زندگی میں ہے بہی رہے رب تو سناوگا بحر بحر و بر میں خوشک و تر میں کہتے ہیں نا بحار اس کی جماعتی ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت فُجِّرَت سُبِّحَت کی طرح بھڑکا دیے جائیں گے یعنی جلا کے بھڑکا دیے جائیں گے تفجیر کہتے ہیں کسی چیز کو دھماکے کے ساتھ آج کل جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا عربی جدید عربی میں کہیں بھی دھماکہ ہوتا ہے نا اس کو انفجار کہتے ہیں انفجار یہ تفجیر تو فُجِّرَت جب وہ بھڑکا دیے جائیں گے یعنی سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی وَإِذَا الْقُبُورُ اور جب قبریں بُعْثِرَت اُخْار دی جائیں گی یہ سب پیسے بوایس ہیں سب فعلیں مجھول ہیں یہاں سے سارے فعلیں مجھول شروع ہو رہے ہیں اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَت یہ دونوں فعلیں مجھول ہیں کہ جب قبروں کو اُخْار دیا جائے گا عَلِمَت نَفْسٌ مَا وہ چیز قدمت جو اس نے آگے بھیجی وَمَا اَخْارَت اور جو اس نے پیچھے چھوڑی تاخیر سے اخرت آسان قدمت تقدیم آگے بھیجی یعنی جو آمال اس نے آخرت کے لیے تیار کیے وہ بھی دیکھ لے گا اور جو وہیں دنیا میں رہ گئے جن کا فائدہ صرف دنیا میں اٹھایا ہے اور جو جائداد ہیں اور جو دنیا میں چھوڑ کر آیا وہ بھی پتا چل جائے گا کہ تُو نے دنیا کے لیے کیا کیا اور آخرت کے لیے تُو نے کیا کیا وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا یا ایوہ الانسان اے انسان مَا غَرَّكَ مَا کا مطلب ہے اَيُّ شَيْئِن مَا کسے کہتے ہیں اَيُّ شَيْئِن اَيُّ شَيْئِن کون سی چیز غَرَّكَ غَرَّا اصل میں تھا غَرَرَا زَرَبَا کی طرح غَرَرَا غُرُور سے نکلائے غُرُور سے غُرُور کسے کہتے ہیں دھوکہ یہ جو اردو میں غُرُور استعمال ہوتا ہے یہ عربی والا نہیں ہے اردو میں غُرُور کہتے ہیں تَقَبُّر کو کہیں غُرُور تَقَبُّر مت کرو اور عربی میں غُرُور کسے کہتے ہیں دھوکے کو یا ایوہ الانسان مَا غَرَّكَ غَرَّا دھوکے میں ڈالنا اے انسان کس چیز نے تجھے غَرَّا کا تجھے دھوکے میں ڈالا بِرَبِّكَلْ كَرِيم اپنے ربِ کریم کی طرف سے یعنی تُو ربِ کریم کی طرف سے دھوکے میں کیوں پڑا ہوا ہے اس کی تفصیل میں میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بتاؤں گا الَّذِي خَلَقَكَ جس صورت میں بھی شاعہ اس نے چاہا رَقْقَبَك رَقْقَبَك ترکیب سے ہے رَقْقَبَا سَبْبَحَا کی طرح تو رَقْقَبَا کا تُجھے ترکیب دیا اس نے کاف یہ ضمیر ہے پروناؤن ہے رَقْقَبَا سَبْبَحَا کی طرح ہے سَبْبَحَا ٹھیک ہے سَبْبَحَا کی طرح رَقْقَبَا ترکیب دینا برابر کرنا پھر جس صورت میں چاہا اس نے تجھے ترکیب یعنی ڈیزائن کیا تجھے جس صورت میں چاہا کہ اللہ ہرگز نہیں بل تُقذبون ابی الدین بلکہ تم تو روز جزا کا انکار کرتے ہو وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ حالانکہ تم پر حفاظت کرنے والے جو تمہارے آمال کو لکھ رہے ہیں وہ موجود ہیں وہ ہیں کون کراماں کریم کی جمعہ کرام بڑے عزتدار ہیں کاتبین لکھنے والے ہیں لکھنا پڑھنا جانتے ان کو جاہل اور پینڈو نہ سمجھو کہ انہیں کچھ آتا واتا نہیں ہے وہ سب کچھ لکھنا جانتے ہیں ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں یعلمونا جانتے ہیں ما ان تمام کاموں کو تفعلون جو تم کرتے ہو یہ کراماں کاتبین کون ہے ایک دائیں گندے پہ اللہ نے فرشتہ بٹھایا ہوا ہے اور ایک فرشتہ بائیں گندے پہ ان کو کراماں کاتبین کہا جاتا ہے یہ سب جو کچھ تم کر رہے ہو دیکھ رہے ہیں ابھی یہ ہمارا لیکچر نوٹ بھی کر رہے ہیں یہ جانتے ہیں ایک چیز لکھتے ہیں اور سارے اللیین میں اگر اچھے عامال ہیں تو اللیین کی طرف اور برے ہیں تو سجدین کی طرف بھیج رہے ہیں پوری پوری ریپورٹیں لکھی جا رہی ہیں اللہ تعالی حفاظت فرمائے پتہ نہیں بنے گا کیا ہمارا جی بھائی کیا کہہ رہے ہیں تفسیر کا پرچہ جو میں دیتا ہوں سمجھیں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے بعد میں پھر بات کریں گے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَا إِنَّا الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے وَإِنَّا الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ اور فاسق فاجر لوگ جہنم کی آگ میں ہوں گے يَسْلَوْنَا وَيْعَرَنَا يَسْلَا نَعَرًا ذَاتَ لَحَب يَسْلَوْنَا داخل ہوں گے یہاں اس آگ میں یوم الدین روز جزا کے دن وَمَا هُمْ عَنْحَا بِغَائِبِينَ آسان ترجمہ اور یہ نہیں ہوں گے اس سے کبھی غائب ہونے والے یعنی جہنم کی آگ میں جا کے رہیں گے وہاں غائب نہیں ہو سکتے وَمَا عَدْرَا كَمَا يَوْمُ الدِّین تمہیں کیا خبر کہ وہ آخرت کا روز جزا کا دن کیا ہے ثُمَّ مَا عَدْرَا كَمَا يَوْمُ الدِّین پھر ہم تمہیں بتائیں کہ تمہیں کیا خبر کہ وہ دن کیا ہے يَوْمَا وہ دن ہے لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْعَ آسان ترجمہ یہ وہ دن ہے جس دن مالک نہیں ہوگا کوئی بھی نفس کسی بھی نفس کے لیے شیعہ کسی بھی چیز کا کوئی کسی کا ذرا سا مالک نہیں کیا مطلب کوئی کسی کو ذرا برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا وَالْأَمْرُ اور اس دن معاملہ ہوگا يَوْمَئِذٍ جز دن ایسا ہوگا اس دن سارا کام معاملہ للہ اللہ کے لیے ہوگا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا ہے تو اب بھی اللہ کے ہاتھ میں لیکن اللہ نے مجازی طور پر بندوں کو بھی دیا ہوئے کہ تم بھی کسی کو مار بھی سکتے ہو کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہو لیکن اس دن اسباب کی دنیا میں بھی کسی کے ہاتھ میں معاملہ نہیں ہوگا ترجمہ اس صورت کا بہت آسان ہے تھوڑی سی تفسیریں زیادہ نہیں یہ آخرت کی ہولناکیوں کو اللہ نے بیان کیا کہ ایک وقت آئے گا آسمان پھڑ جائے گا اور ستارے جھڑ پڑیں گے جھڑنے کا لفظ اس چیز کو کہا جاتا ہے تو چپکی ہوئی ہو تو ظاہر ہے ستارے تو آسمان سے چپکے ہوئے نہیں ہیں تو بہت نیچے ہیں آسمان سے لیکن چونکہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ گویا آسمان سے جڑے ہوئے ہیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ انسانوں سے اس زبان میں بات کرتے ہیں جو انسانوں کی آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ تمہیں تو دیکھنے میں لگتا ہے یہ چپکے ہوئے ہیں مگر یہ سب جھڑ جائیں گے یہ اپنی جگہ سے ہڑ جائیں گے زائل ہو جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ وَفُجِّرَتْ تمہیں تو لگتا ہے کہ پانی اور آگ کا کبھی جمع نہیں ہو سکتے مگر وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا سمندروں میں آنگ لگا دی جائے گی وَإِذَا الْقُبُورُ وَفِرَتْ اور قبروں کو اکھار دیا جائے گا قبریں کھلیں گے اس سے مردے نکلیں گے عَلِمَتْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ وَآخَرَتْ یہ سب کچھ کیوں ہوگا اس لیے کہ انسان کو پتا چل جائے گا وہ کیا پیچھے چھوڑ کر آیا ہے اور کیا اس نے آخرت کے لیے تیاری کیے جو پیسے آگے بھیج دیئے وہ اس کو وہاں نظر آ جائیں گے جو چھوڑ دیئے وہ اس کو وہ دیکھے گا کہ یہ تو میں نے ضائع کر دیئے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے کام انسان کیوں کرتا ہے دنیا کے پیچھے اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ کے معاملے میں دھوکے میں پڑا ہوتا ہے دھوکے کا کیا مطلب اللہ کی پہچان نہیں ہے غافل ہے اس سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بعض لوگ تو اللہ کے وجود کے منکر ہیں بعض اللہ کو مانتے ہیں مگر وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی بخش دیں گے ہمیں اور بعض کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی معارفت اور محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے اللہ کے معاملے میں دھوکے میں پڑنے کا مطلب یہ کہ اللہ سے جتنی محبت کرنی چاہیے اتنی محبت نہیں کرتے کیونکہ وہ دھوکے میں ہیں وہ اللہ کو اپنا محبوب سمجھتے نہیں ہیں دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں کیونکہ دنیا کے معاملے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں دنیا وفادار ہے حالانکہ دنیا چھوٹنے والی چیز ہے تو اللہ یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا اور دنیا سے محبت نہ کرو کیونکہ وہ بے وفا ہے وہ تمہارا ساتھ چھوڑنے والی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایسے رب کریم سے تجھے کس چیز نے غافل کر دیا جس رب نے تجھے بنایا تجھے برابر کیا سووا کا تصویہ کا مطلب ساری چیزیں انسان کے اپنے جگہ لگا دی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ برابر ہے اور عدل کا مطلب متناسب بنایا اس کو ایسا نہیں ایک ہاتھ بہت لمبا ایک ہاتھ بہت چھوٹا ایک آنکھ بہت بڑی ایک آنکھ چھوٹی بہت اعتدال سے انسان کو ترتیب دیا پھر جس صورت میں چاہا اس کو مرتب کر دیا کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کسی کے ناک موٹی کسی کی ناک پتلی کسی کی آنکھیں بڑی کسی کی چھوٹی کسی کی پلکیں بڑی کسی کی چھوٹی یہ سب انسان کے اپنے اختیار سے نہیں ہوتے یہ کس نے بنایا اللہ نے کیا یہ سارے کام تو اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے اتنا قریب ہے جو ایک ایک چیز میں تمہارے ساتھ یعنی تم میں تصرف کر رہا تھا تو سب سے قریبی رشتہ تو تمہارا اس خدا سے ہے تو اس خدا کو بھول جاتے ہو اور باقی تمام رشتوں کو تم یاد رکھتے ہو انسان کو ماں باپ بھی یاد رہتے ہیں دو صحباب بھی بیو بچے بھی دو صحباب بھی یاد نہیں رہتا تو کون یاد نہیں رہتا اللہ تعالی تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کریم رب سے کس نے غافل کر دیا بعض علماء نے ایک عجیب نکتے کی بات کیے کہ اگر اللہ ہم سے کہے کہ اللہ تو نے جو ہے اللہ ہم سے کہے گا قیامت میں کہ بتا کریم رب سے تجھے کس نے غافل کیا تھا تو ہم کہیں گے اللہ تیرے کریم ہونے نے غافل کیا تھا اگر تُو کریم نہ ہوتا تو کوئی بھی تُس سے غافل نہ ہوتا اللہ اگر ظالم ہوتے نا ادھر نافرمانی کی ادھر عذاب آیا تو سب اللہ کو مانتے بھی اللہ کی بھی مانتے اور اللہ سے محبت بھی کرتے مگر یہ محبت گن پوائنٹ والی محبت ہوتی اس لیے پھر اللہ کو یہ قبول نہیں تھی اللہ چاہتے ہیں ابھی گن پوائنٹ پر محبت نہیں دل سے محبت کرو نافرمانی ہوتے ہی عذاب آنا شروع ہو جائے تو پھر تو سارے کافر مسلمان ہو جائیں گے حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا یہ اللہ نشانی دکھائیں گے اس کے بعد کسی کافر کا اسلام قبول نہیں ہوگا اور کسی گناہگار کی توبہ قبول نہیں ہوگی کیونکہ یہ نشانی سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوں گے پھر قبول نہیں ہوگی تو بعض علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہے گا کہ اے کریم تمہیں کس رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا تو ہم کہیں گے اللہ تیرے کریم ہونے نے دھوکے میں ڈال دیا اگر تو ظالم ہوتا تو سب تجھے یاد رکھتے تو چونکہ کریم ہے گناہوں پر پکڑتا نہیں ہے فوراں محلت دیتا ہے کہ چلو اب توبہ کر لے گا اب توبہ کر لے گا اب توبہ کر لے گا تو اسی چکر میں لوگ توبہ نہیں کرتے باقی سارے کام کر لیتے ہیں تو حالانکہ اقل مند کیا کہتا ہے کہ جو کریم ہے اس سے تو محبت کرنی چاہیے نا اللہ بل تکذبون ابی الدین فرمائے اصل ہرگز یہ بات نہیں کیا مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ محبت کے قابل نہیں ہے ہے تو ضرور مگر بات یہ ہے کہ تم روز جزا کا انکار کرتے ہو تمہیں پتہ ہے کہ اگر اللہ کریم بھی ہے اور محبت بھی کرتا ہے اور سارے جو ہے نب وہ اس لائق بھی ہے کہ اس سے محبت کی جائے تو جب حساب و کتاب نہیں ہے تو محبت کرنے کی ضرورت کیا ہے کون پوچھے گا موج مستی کرو اللہ سے محبت نہیں بھی کی تو کیا ہو جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں آخرت کا تمہیں یقین نہیں ہے تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا اس لئے تم اللہ کو بھول گئے ہو وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ حَالًا کے تم پر نگران بٹھا دیئے ہیں یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ آخرت میں سوال نہیں ہوگا اور ادھر حالت کیا ہے کہ جب یہ کہہ رہے ہوتے تو یہ بات بھی فرشتے نوٹ کر رہے ہیں ایسے نگرانی کا انتظام ہم نے کر دیا ہے تو ظاہر ہے یہ اسی لئے کیا ہے کہ آخرت ہوگی قیامت قائم ہوگی اور تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا تو فرمایا کہ یہ فرشتے ہیں تم پر کراماں کاتبین اور یہ فرشتے تمہارے دنیا والے آڈٹ جو کرنے آتے ہیں ان کی طرح نہیں ہیں کہ پیسے کھلاو کچھ کا کچھ لکھوالو یہ کراماں عزتدار لوگ ہیں رشوت خور نہیں ہیں عزتدار ہیں فرشتے کاتبین اور یہ ان کے حافظے پر ہم نے اعتماد نہیں کیا جو چیز ریٹن میں آتی ہے وہ زیادہ اچھی طرح محفوظ ہوتی ہے بنسبت ان چیزوں کے جو حافظے میں آتی ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے صرف حافظے پر اعتماد نہیں ان کو ہم نے قلم اور ریجسٹر دے کے بٹھایا ہوا ہے یہ ایک تشبیحات ہیں باقی فرشتے کیسے نوٹ کرتے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں ممکن ہے ڈیجیٹل کیمرے لے کے بیٹھے ہوئے ہوں اسی کو اللہ نے لکھنے سے تعبیر کیا ان کی ویڈیو بناو سب کی کون کیا کیا کر رہا ہے ایک ایک چیز ان کی نوٹ کرو یعلمون آ فرمایا جانتے ہیں یہ وہ چیزیں ما تفعلون جو تم کرتے ہو تو چونکہ چوبیس گھنٹے ہمارے ساتھ رہتے ہیں البتہ بعض مواقع ایسے ہیں جہاں وہ فرشتے ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں بیت الخلا میں فرشتے داخل نہیں ہوتے کیونکہ فرشتوں کو بدبو سے بڑی نفرت ہے تو پھر وہاں پر اللہ دیکھ رہا ہے اور زمین محفوظ کر لیتی ہے اگر کوئی بیت الخلا میں گناہ کرے گا تو وہاں پھر اللہ نے زمین میں لگایا ہوا یہ سسٹم کہ زمین اس گناہ کو دیواریں اس گناہ کو نوٹ کر لیتی ہیں تو کہیں بھی بچ کے جانے والا نہیں ہے فرمایا اور فاسق فاجر لوگ جہنم میں ہوں گے جس میں یہ داخل ہوں گے روز جزا کے دن اور اس سے بچنے والے نہیں ہیں تمہیں کیا خبر کے روز جزا کیا ہے پھر ہم تم سے پوچھتے ہیں تمہیں کیا خبر کے روز جزا کیا ہے یہ وہ دن ہے جس دن کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا اور سب معاملہ اللہ کے اختیار میں ہوگا اس پر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی یہاں تو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل ایمان کی سفارش کریں گے تو یاد رکھو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا مطلب فائدے کا مالک نہیں ہے جب انسان کسی جس کا مالک ہوتا ہے تو اپنے اختیار سے وہ کام کرتا ہے تو مالک نہیں ہوں گے شفاعت قہریہ کی نفی ہے زبردستی کوئی کسی کی سفارش نہیں وہ سفارش بھی اللہ کی اجازت سے ہوگی اور اتنے ہی لوگوں کے لیے ہوگی جتنے لوگوں کے لیے اللہ نے اجازت دی ہوگی اور اتنی ہوگی جتنی اللہ نے اجازت دی ہوگی تو اس لئے اس کا مالک کون ہوگا سفارش کا وہ بھی اللہ مالک ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی اللہ کی اجازت سے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق ادا فرمائے اگلی صورت بھی پڑھ لیتے ہیں ہاں اگلی صورت بھی کمپلیٹ ہو جائے گی بس ہمارا تیسوہ پارا الحمدللہ مکمل ہونے والا ہے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کتنا کر رہے ہیں یہ جو مکی صورتیں ہیں یہ تو ساری کی ساری عقیدہ درست کرنے کے لئے ہیں آخرت پر ایمان رکھنے کے لئے ہیں سورہ تکویر کہا جاتا ہے اس کو تکویر کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا یہ بھی فعل مجھول ہے اور جب ستارے ماند پڑ جائیں گے دل میں قدورت پیدا ہو گئی یہ نہیں مٹیالا پن پیدا ہو جائے تو مٹیالا پن کا مطلب ان کی روشنی ختم ہو جائے جب پہاڑ سیر کتے ہیں چلنے کو کہتے ہیں سیر کرنے جا رہا ہوں تو سورجیرت چلا دیے جائیں گے یعنی جب پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے عشار عربی میں کہتے ہیں گابن اونٹنیوں کو حاملہ اونٹنی عرب میں جو اونٹنی کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا تھا اور جو بچہ جننے والی ہوتی تھی وہ اونٹنی بہت قیمتی ہوتی ہے ظاہر ہے جو جانور مادہ ہو اور ایک تو مادی ہونے کی وجہ سے کہ نسل بڑھاتی ہے اور پھر وہ مادی بھی حاملہ ہے تو اس کی بڑی ویلی ہوتی تھی تو اللہ فرماتے ہیں عطلت تعطیل کا لفظ ہونا بھئی تعطیلات ہیں چھٹی تو عطلت کا معنی ہے بیکار چھوڑ دی جائیں گے یعنی تعطیل کسے کہتے ہیں جب انسان کام نہ کرے بیکار پڑا رہے تو عطلت فیل مجھول یہ اردو میں بھی میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ کوئی پتا چلے کہ اردو میں ملتا جلتا لفظ استعمال ہوتا ہے تو جب دس ماہ کی دس ماہ کی جو گابن اونٹنی ہے نا عشر کہتے ہیں دس کو عشر کسے کہتے ہیں دس کو تو عشار دس ماہ کی گابن اونٹنی یعنی وہ اونٹنی جس کو دس مہینے پورے ہو چکے ہوں تو وَإِذَا الْعِشَارُ جب دس ماہ کی گابن اونٹنیاں اُتِّلَق بیکار چھوڑ دی جائیں گی یعنی اتنے قیمتی مال کی طرف بھی لوگوں کی توجہ نہیں ہوگی کیونکہ اس وقت یہی تھی تو اس لئے اللہ نے وہ مثال دی وَإِذَا الْوَحُوشُ جب وحشی جانور وحوش وحشی سے نکلائے حشرت جمع کر دیے جائیں گے حشر کسے کہتے ہیں جمع کرنا میدانِ حشر کو بھی حشر اس لئے کہتے ہیں سب لوگ اس میں جمع ہوں گے یعنی جب وحشی جانور شہروں کی طرف جمع کر دیے جائیں گے مطلب ایسی ہولنا کی ہوگی کہ جنگل کے درندے اور یہ جو جو انسانوں سے دور ہوتے ہیں یہ بھی کہاں آبادیوں کی طرف وحشت میں بھاگ پڑیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَت اور جب سمندروں میں سُجِّرَت آگ لگا دی جائے گی تسجیر کا معنی آگ لگانا وَإِذَا نُفُوسُ زُوْوِجَت اور جب تمام نفوس کو زُوْوِجَت زوجہ کسے کہتے ہیں جوڑے کو زوجہ میاں بیوی ہوتے ہیں نا دو ہوتے ہیں زوجہ اور زوجہ ہمیشہ دو ہوتے ہیں تو ایک کبھی نہیں ہوتے تو زُوْوِجَت کا معنی ہوتا ہے جوڑے تو وَإِذَا نُفُوسُ زُوْوِجَت جب نفوس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا یہ جنتی اور یہ جہنمی ابھی تو بہت سارے حصوں میں ڈیوائیڈ ہیں نا لوگ یہ مالدار یہ غریب یہ خوبصورت یہ بصورت یہ اونچے خد والا تو اللہ فرماتے ہیں سارے انسان یہ قوموں کی تفریخ ختم قد کاٹ کی تفریخ ختم کالے گورے ہونے کی تفریخ ختم سب کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا وہ دو حصے کیا ہیں یہ جنتی اور یہ جہنمی سورہ واقعہ میں آتا ہے کہ تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہوں گے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا سَلَاسَ تو یاد رکھو یہ تین حصوں میں یا دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہونے ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں ابتدان دو حصے ہوں گے یہ جنتی اور یہ جہنمی پھر جنتیوں کے دو حصے ہوں گے السابقون السابقون یہ آلہ درجہ کے جنتی اور یہ اس سے کم درجہ کے جنتی وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتُ عربی میں وَعَدْ کہتے ہیں وَعَدْ ایک منٹ وَعَدْ عربی میں کہتے ہیں لڑکی کو زندہ دفن کرنا بچی کو زندہ دفن کرنا وَعَدْ کِسے کہتے ہیں بچی کو زندہ دفن کرنا اس کا اس میں فائل کیا آتا ہے وَعِدْ وَعَدْ کِسے کہیں گے بولیں بھئی در توجہ زندہ دفن کرنے والا زندہ دفن کرنے والا اور اس کا اس میں مفہول کیا آئے گا الْمَوْعُودَ جس کو دفن کیا جائے جو لڑکا دفن کیا جائے اور الْمَوْعُودَ وہ لڑکی جس کو زندہ دفن کیا جائے تو اللہ فرما رہے ہیں وَعِذَ الْمَوْعُودَ اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سُئِلَتْ اس سے سوال کیا جائے گا اس سے سوال کیا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا بِعَيِّذَمْ بِنْ قُتِلَتْ کس جرم میں اسے قتل کیا گیا تھا یعنی ایسا حساب و کتاب کا دن ہوگا کہ جو معصوم بچی جس کو اپنے قاتل کبھی علم نہیں وہ تو اب اتنی جب دودھ پیتے بچوں کو عرب کیا کرتے تھے بلکل دودھ پیتی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی چھوٹی بچی جس کو یہ نہیں پتا مجھے قتل کرنے والا کون کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے تو اللہ اسے میدان حشر میں زندہ کر کے لائیں گے اپنے سامنے اور اسے پوچھیں گے بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا اسے شعور دیں گے تو ظاہر ہے وہ کیا کہے گی کہ اللہ میں دودھ پیتی بچی تھی میرا کیا جرم ہو سکتا ہے کہ مجھے اس جرم کی بنا پر قتل کیا جائے تو اللہ اس کے باپ سے انتقام لیں گے قیامت کے دن اسے عدالت میں لاکے کھڑا کریں گے کہ تُو نے اپنی اس بیٹی کو دفن کیوں کیا علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں وہ عورتیں جو حمل ضائع کرا دیتی ہیں اللہ ابن کسیر نے لکھا ہے کہ حمل جب بچے میں جان پڑ جائے اور آپ نے اس کو ضائع کرا دیا تو اللہ اس کو بھی زندگی دے کے پوچھیں گے کہ جب تُو جو ہے نا ماں کو تو اللہ نے بنایا ہے بچے کی زندگی کے لیے بچے کو مارنے کے لیے نہیں بنایا اللہ نے تو آج کل یہ بہت ہو رہا ہے نکاح ہوتا ہی بچوں کی حیات کے لیے بچوں کو مارنے کے لیے نہیں ہوتا نسل روکنے کے لیے نہیں ہوتا تو یہ بہت بڑا جرم ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس چھوٹی بچی سے سوال کیا جائے گا اللہ کی عدالت ملا کے بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا یہ سب باتیں قرآن کیوں بتا رہے کہ حساب و کتاب کا دن ہے کیونکہ اگر حساب و کتاب کا دن نہ ہو تو پھر دنیا میں اتنے بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں ان ظلم کا تو ان مظالم کا تو پھر کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں پھر تو یہ اندھیر نگری ہے چھوڑی چھوڑی بچیوں کو اٹھا کے کسی بڑے آدمی کو عرب جب قتل کرتے تھے تو ان کے پورے پورے قبیلے کٹ جائے کرتے تھے اس میں عربوں میں عادت تھی ایک آدمی کو مارا تو وہ دوسرا اس کے باپ کو مارے گا اس کے چاچا کو مارے گا پھر وہ اس کو مارے گا تو اللہ فرماتے ہیں ان کا تو تم خود انتقام لیتے ہو تو یہ مظلوموں کے جو ہے نا مظلوموں پہ جو ظلم ہوا ہے چھوٹے اب اس سے انتقام کون لے گا انتقام تو باپ لیتا ہے نا اپنی اولاد کی طرف سے اور اگر باپ ہی اگر قاتل ہو اس سے کون پوچھے گا تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی ایسے ہی مقدمات ہیں جن کے لیے میں نے آخرت بنائی ہے کہ جب کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو پھر میں ان سے قیامت کے دن سوال کروں گا کہ جو ہے بتاؤ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا تھا اس سے ہی بھی پتا چلتا ہے کہ ہر مظلوم جس کی طرف سے کوئی انتقام لینے والا نہ ہو اس پہ ظلم کرنا زیادہ برا ہے کیونکہ آپ کسی طاقتور پہ ظلم کرو گے تو وہ بھی انتقام لے گا پولس بھی انتقام لے گی اور اس کے اولیاء بھی انتقام لیں گے اس کے دو صحباب بھی لیکن کسی کمزور پہ جب آپ ظلم کرو گے تو پھر انتقام کون لے گا اللہ لے گا اور وہ انتقام پھر بہت سخ لے گا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ اور جب زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّذَمْ مِّنْ قُتِلَتْ بَتَا کس جرم میں اسے قتل کیا گیا تھا وَإِذَا الصَّحُفُ وَنُشِرَتْ جب صحیفے پھیلا دیا جائیں گے عمال نامیں پھیلا دیا فائلیں ساری کھول دی جائیں گی انسان کو اس کا کیا کرایت دکھایا جائے گا وَإِذَا الصَّمَاءُ كُشِطَتْ جب آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا وَإِذَا الْجَحِيمُ السُعِرَتْ اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا وَإِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ اور جب جنت کو سجا دیا جائے گا ازلاف کہتے ہیں سجانے کو جیسے شادی میں کمرہ سجائے جاتا نا اس کو بھی ازلاف کہتے ہیں تو جب جنت کو قریب لائے جائے گا ازلاف کا مطلب سجا کے قریب لائے جائے گا عَلِمَتْ نَفْسُمْ مَا أَحْضَرَتْ تو ہر نفس دیکھ لے گا مَا ان تمام چیزوں کو احضرت جو اس نے حاضر کی ہیں اردو میں یہ لفظ اسمال ہوتا ہے حاضر جو بھی اس نے حاضر کیا ہے آج کے دن کے لئے کیا کر آیا اس کا سارا سامنے آ جائے گا اس کا آسان ترجم آپ یوں کر سکتے ہیں انسان کا کیا کر آیا اس کے سامنے آ جائے گا فَلَا أُخْسِمُ بِالْخُنَّسِ بس میں قسم اٹھاتا ہوں ان ستاروں کی جو چلتے چلتے پیچھے ہڑ جاتے ہیں بعض ستارے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے دیکھنے میں چلتے چلتے واپس چکر لگا کے پیچھے کی طرف آتے ہیں گھومتے ہیں الجوار جو چلنے والے ہیں جاریہ چلنے کو کہتے ہیں الجواری اصل میں تھا جواری جاریت ان کی جمع الجواری جو چلنے والے ہیں الکنس غائب ہونے والے ہیں کنس جو ہے نا یہ بھی ایک مشکل لفظ ہے آپ اس کو اسی طرح یاد کر لیں اس کی گریمر میں جائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا کنس جمع ہے اصل میں اس کا معنی غائب ہونے جیسے ہرن ہے نا ایک دم بھاگتے بھاگتے غائب ہو جاتا ہے تو ایسے بعض ستارے ایسے ہیں جو آپ کو آسمان میں نظر آتے ہیں اور چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں وہ بالکل تو اللہ فرماتے ہیں ان ستاروں کی قسم واللیل اذا عسعس اور رات کی قسم جب وہ خوب تاریخ ہو جائے پھیل جائے وصبح اذا تنفس اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے انہو لقول رسول کریم یہ قرآن اصل میں یہ بات ہے ایک معزز رسول کی فرشتے کی یہاں جبریل علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک معزز فرشتے کی بات ہے یعنی جو اللہ سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل تک پہنچاتے ہیں ذی قوت بڑا طاقتور ہے عند ذی العرش ذی العرش والے کے پاس مکین اس کا ایک مقام ہے یعنی اللہ نے اس کلام کو اپنی ذات سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے جس ذریعے کا جس وسیلے کا انتظام کیا وہ بھی معمولی نہیں ہے بلکہ ایک بہت مقرب ترین فرشتے کو اللہ نے منتخب کیا ہے جس کا عرش والے کے پاس ایک مکین کہتے ہیں جو رہنے والا ہوتا ہے مکین اس مکان کے مکین کون کون ہے تو اللہ کے پاس اس کا ٹھکانہ ہے متاعن ایک ہوتا ہے متیع متیع کہتے ہیں اطاعت کرنے والا متاع جس کی اطاعت کی جائے متاعن سمہ ایک ہوتا ہے سمہ اور ایک ہوتا ہے سمہ سمہ کہتے ہیں وہاں عربی میں مطاعن ثمہ وہاں پر ان کی بات سنی جاتی ہے یعنی دوسرے فرشتے بھی حضرت جبریل علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں امین اور امانتدار ہیں تب ہی اللہ کا کلام بغیر کسی تبدیلی کے پہنچاتے ہیں وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ اور تمہارے جو ساتھی ہیں یہ بھی مجنون نہیں ہیں یا صحابہ اور مشرقین مکہ سب کو خطاب کر رہے ہیں کہ اس کلام کو بھیجنے والا اتنا طاقتور کہ اس نے ایسے ایسے ستارے بنائے جو آسمان پر اس کی تم دیکھتے ہو کہ کیسے ستارے گردش کر رہے ہیں اس ذات سے یہ کلام نکلا ہے لانے والا کون ہے مقرف فرشتے جن کے آسمان میں اطاعت ہوتی ہیں ان کی تمام فرشتے ان کی بات سنتے ہیں اور لا کس پر رہے ہیں تمہارے ساتھی پر یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ یہ بھی مجنون اور دیوانے نہیں ہیں تو نہ یہ مجنون دیوانے نہ بھیجنے والا اور نہ لانے والا تو پھر اس کلام پر تم یقین کیوں نہیں کرتے تمہارے ساتھی بھی مجنون نہیں ہے یہ آیت میں آگے جو آیت ہے نا اس میں بہت اہم علمی مضامین ہیں یہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوں گے ادھورے رہ جائیں گے پھر اگلی دفعہ میں ان کو دوبارہ سے ریوائز کرنا پڑے گا ورنہ وہ آپ سمجھ میں نہیں آئے گی تو میرا خیال ہے پھر اس کو یہی بھی بس کرتے ہیں تو اگلی آیات جو ہے نا یہ اگلی آیات اور پچھلی آیات کی بھی تھوڑی سی تفسیر انشاءاللہ اگلی درس میں بیان کروں گا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے